ہم جی ہمارا اگلا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ سیالکورٹ میں ایک اچھا ہسپٹل بنے شفاہ انٹرنیشنل کے ساتھ مل کے وہ کوئی ہسپٹل لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ سیالکورٹ میں انجنرنگ یونیورسٹی بننے جا رہی ہے سیالکورٹ رنگ روڈ کی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں سیالکورٹ چیمبر آف کامرس میں جہاں ہم سیالکورٹ کیمبر آف کامرس کے موجودہ پریزیڈنٹ کیسر بریار صاحب سے کچھ گفتگو کریں گے آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم سر سر سب سے تو پہلے ہمیں چیمبر آف کامرس آف سیالکورٹ کی ہسٹری کے بارے میں بتاہیے یہ سیالکورٹ چیمبر آف کامرس کی تقریباً ماشاءاللہ چالیس سال سے پہلے یہ مارز وجود میں آیا تھا اور اس وقت اس کی جو موجودہ بیلڈنگ ہے جہاں پہ اب یہ ہے یہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہاں پہ ہم شفٹ ہوئے تھے اور یہ میں اس کا تھرٹی ایٹھ پریزیڈنٹ ہوں ہے تھتیسوں پریزیڈنٹ ہوں اس کا ماشاءاللہ میرے سے پہلے تھرٹی سیون پریزیڈنٹ اس کے ہوئے ہیں اور اس وقت تقریباً اس کے سولہ ہزار میمبرز ہیں سیالکورٹ چیمبر آف کامرس کے آپ کو چیمبر آف کامرس سیالکورٹ میں بنانے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی دیکھیں ہر انڈسٹریل سٹی میں ایک اس کی ریپریزنٹیو باڈی ہوتی ہے تو سیالکورٹ چیمبر آف کامرس جب بنا تو اس سے پہلے یہاں پہ مختلف اسوسییشنز تھی اور اسوسییشنز کا ہر اسوسییشن ایک انڈسٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے لیکن چیمبر جو ہے وہ تمام انڈسٹیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو سیالکورٹ چیمبر آف کامرس کا بنانے کا خیال بھی اسی طرح ہے کہ ہمارے بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو کاروبار میں آتے ہیں اور بزنس کمیونٹی کو جو درپیش ہوتے ہیں تو ان کو یہ کلیکٹیو آواز بنانے کے لیے گورمنٹ کے ساتھ ہمیں جانا ہوتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو اس لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے اور یہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق بھی آپ کو کسی اسوسیشن کی ممبرشپ لینی پڑتی ہے جو ہمارے بزنس مین ہیں جب آپ نے ایک سپورٹ کا بزنس کرنا ہے تو آپ کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے کسی کامن باڈی کے ساتھ جیسے سیالکورٹ چیمبر آف کامرس ہے تو جس نے بھی یہاں سے پاکستان سے ایک سپورٹ کرنی ہے یا کوئی بزنس سیالکورٹ میں لوکل بزنس بھی کرنا ہے تو ان کو سیالکورٹ چیمبر کا ممبر بننا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی ویریفکیشن ہو سکے مختلف اس کے طریقہ کار ہیں جب کوئی بندہ ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے آتا ہے کہ جی میں نے یہ کمپنی ریجسٹر کرانی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے ہم اس کو ویریفائے کرتے ہیں تو جب وہ ہمارا ممبر بن جاتا ہے تو اس کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ ہم اس کو مختلف جگہوں پہ جو اس کو لیٹرز ہوئے رہا چاہیے ہوتے ہیں ویزا لیٹر کے لیے ہم لیٹر ایشو کرتے ہیں تو ایک انسٹیوشن کی ایک کریڈیبلیٹی ہوتی ہے جس کی بیس پہ وہ بندہ جا کے کسی کو بتا سکتا ہے کہ میں اس انسٹیوشن کا ممبر ہوں اور لوگ اس کو ریکنائز کرتے ہیں کہ جی یہ واقعی ایک ویلیوبل انسٹیوشن کا ممبر ہے سر جیسے کہ کرونا وائرس نے ہر ایک شعبے کو متاثر کیا ان سب معاملات میں چیمبر آف کامریس کی کیا صورتحال ہے جی کرونا وائرس جب آیا تو ظاہر ہے ایز ای ریپریزنٹیو باڈی آف سیالکورٹ چیمبر آف کامریس جو بزنس کمیونٹی کے شروع میں آپ کو بتا ہے کہ گورنمنٹ نے لاکڈاؤن کا کہا کہ جی آپ انڈسٹی کو لاکڈاؤن کر دیں تو ہم نے اس میں بڑی محنت کی سیالکورٹ چیمبر آف کامریس نے لوکل انتظامیاں کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو جلدی سے جلدی انڈسٹی کو کھلوا سکیں اور ہم نے گورنمنٹ سے گزارش کی کہ جی آپ انڈسٹی کو کھولیں لیکن اس کے ہمیں ایس او پیز بتائیں کہ ہم نے کس طرح انڈسٹی کو بتانا ہے تاکہ لوگوں کو اس وبا سے بھی بچائیں اور کاروبار بھی بند نہ ہو تو الحمدللہ ہم بڑے سکسیسفل رہے میکسیم سیالکورٹ کی انڈسٹی کو تقریباً دو سے تین ہفتے کے لیے بند ہوئی اور اس کے بعد گورنمنٹ نے وہ پھر فل فیکٹیز نے کام کرنا شروع کر دیا اسی طرح ہم نے اپنے میمبرز کو گائیڈ کیا کہ جی آپ اپنی حفاظت کے لیے اپنے ورکرز کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ کے بنائے ہوئے جو انٹرنیشنل رولز ریگولیشن ہیں جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں تاکہ آپ کے ورکرز اور ان کی فیملیز وہ بھی وائرس سے بچ سکیں آپ کے حیال سے پاکستان اور سیالکورٹ بڑھ کے انڈسٹریز کو مزید ترقی کے لیے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے دیکھیں جی ہمارے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک کا ایڈوکیشن کا ہے کہ ہمارے جو ہمیں پڑی لکھی ورک فورس اور اس سے بھی زیادہ ہنر مند ورک فورس کی ضرورت ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیالکورٹ ہی نہیں پورے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انڈسٹری کو گروت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہنر مند لوگ ہمیں آویلیبل نہیں ہیں اور ایسے ہی گراس روٹ پہ بھی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو میڈل مینجمنٹ ہے اس میں بھی ہمارے پاس اس طرح کی ورک فورس نہیں ہے کہ جو اس انڈسٹری کو آگے لے کے چل سکے اسی لئے ہم گورنمنٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ بسیالکورٹ میں ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی جو کہ پچھلے دنوں پرائے منسٹر صاحب یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے اناؤنس بھی کر دی ہے تو انشاءاللہ وہ بن جائے گی اسی طرح میں گزارش کروں گا گورنمنٹ سے کہ میکسیمم یونیورسٹی پورے ملک میں جتنی بھی زیادہ ٹیکنیکل یونیورسٹی بنی جا سکے ہیں ٹیکنالوجی ڈریون یونیورسٹی جہاں پہ آر این ڈی ہو اور جو کہ ملکی سنت کو اس سے آگے لے کے چل سکے ٹھیک سر سیالکورٹ کی عوام اور سیالکورٹ کے تاجر برادری کا آپ کے ساتھ تاؤن کیسا ہے ماشاءاللہ جی بڑا زبردست ہے سیالکورٹ چیمبر آف کامر صاحب کو بتا ہے کہ بہت سارے سی اے سار کے پروجیکٹس بھی رن کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی سرکیں بھی بنائی ہیں بہت سارے سکول ہاسپٹلز اور اس طرح کے جو اداریں ہیں وہ ہم سپانسر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری اپنی ائرپورٹ ہے ڈرائی پورٹ ہے ائر سیال ہے یہ سارے سیالکورٹ چیمبر آف کامرز کے پروجیکٹس ہیں تو اس لئے آسے آپ دیکھیں تو سیالکورٹ شہر کی زیادہ تر آبادی جو وہ سامہاو بزنس سے ریلیٹڈ ہے تو الحمدللہ ہم نے جب بھی اپنے لوگوں کو آواز دی ہے ہم نے کوئی پروجیکٹ لے کے آئے ہیں تو لوگ بڑی خوشی سے اس میں شامل ہوتے ہیں سر چیمبر میں ہونے والی میٹنگ میں آپ کے لئے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کونسا ہوتا ہے نئی چیمبر میں ہونے والی میٹنگ میں کوئی مشکل مرحلہ تو نہیں ہوتا میں تو یوسٹ ہوں اس طرح کی میٹنگز کنڈک کرنے کا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈگنٹری آئے ہوتے ہیں کوئی مہمان آئے ہوتے ہیں فارن ڈیپلومیٹس ہوتے ہیں کوئی ہائی اپس ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ میمبر جو ہیں کوئی ایسا آکورٹ سوال ان سے کر دیتے ہیں جس سے کہ اگلا بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا یا اس کی ریسپیکٹ میں کوئی فرق پڑتا ہے تو یہ میرے لئے سب سے بڑا چیلنج وہ ہوتا ہے اس وقت کہ کیسے ہم اپنے ممبر کو بھی سمجھا سکیں کہ وہ اس طرح کے سوال نہ کرے اور اسی طرح جو ہمارے آئے ہوئے گیسٹ ہیں ان کی عزت کا بھی ہم خیار رکھ سکیں انس کی ریسپیکٹ میں بھی کوئی فرق نہ آئے تو یہ کبھی سٹیوشن پیدا ہو جاتی ہے لیکن موقع دیتے ہیں سر ان فیوچر چیمبر آف کامرس آف سیال کورٹ میں ہمیں کیا کیا منفری تبدیلیاں دیکھنے کے ملیں گی جیسے کہ ایر سیال پروجیکٹ ہم جی ہمارا اگلا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ سیال کورٹ میں ایک اچھا ہسپیٹل بنے اور اس کے لیے ہسپیٹل کے لیے بھی ایک کمپنی بن گئی ہے جس نے شفا انٹرنیشنل کے ساتھ مل کے وہ کوئی ہسپیٹل لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ سٹیٹ آف دی آٹ ہسپیٹل چاہیے سیال کورٹ کو اس کے علاوہ ہم یونیورسٹی جیسے میں نے ایک پہلے کہا ہے کہ یہاں پہ سیال کورٹ میں انجنرنگ یونیورسٹی بننے جا رہی ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہم کوشش کرنے ہیں لانے کا وہ سیال کورٹ انڈسٹریل زون ہے جو کہ موٹر ری کے اوپر ایک ہزار اکڑ میں بنے گا تو اس وقت ہماری توجہ ساری اس پہ مرکوز ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اس کو بنا سکیں تاکہ شہر کی زیادہ تر فیکٹریز جو ہیں وہ اس میں انڈسٹریل زون میں جا کے وہاں پہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں اور وہاں پہ ہمارے گروتھ بھی انڈسٹری کی ہو سکتی ہے تو یہ دو تین پروجیکٹس ہیں باقی ہم کوشش کر رہے ہیں سیال کورٹ رینگ روڈ کی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ شہرہ بڑھ رہا ہے اس کی ضروریات بڑھ رہی ہیں تو اس کو سیال کورٹ رہا تھوٹی کا درجہ دیا جائے تو یہ چاند ایک پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ پائپ لائن میں آنے والے دنوں میں ہم کریں گے انشاءاللہ سر تھانکیو بری مچ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت شکریہ سر